ہلو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل پر آئیے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا جب شاہین باگ کے اندر سی اے اے کا پروٹسٹ ہو رہا تھا اس کا ویرود ہو رہا تھا تو آپ نے ایک نام سنا ہوگا جس کا نام تھا بی ایس بندرہ یہ ڈی ایس بندرہ بسیکلی کون تھا یہ یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے شاہین باگ کے اندر کھانا کھلانے کے لئے جو پروٹسٹر تھے ان کو کھانا کھلانے کے لئے اپنا فلیٹ تک بیش دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرٹیکل یہ بتاتا ہے آپ کو تو سرو ہیومنیٹی یعنی انسانیت کو سرویس دینے کے لیے سرو کرنے کے لیے خدمت کرنے کے لیے ایک آدمی تھا جس نے اپنا شاہن باگ کے اندر جو پروٹیسٹر تھے ان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنا فلیٹ تک بیز دیا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ایک چلی یہ معاملہ کیسے نکل کر آیا ہے تھوڑا سا اس کے پیچھے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اسزو نویس صاحب کا ٹویٹر ہنڈل ہے اور یہاں سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کیا کیا ہے کہ ڈی ایس بندرہ آپ کو یاد ہے جی ہاں یاد ہے جی وہی بندرہ جنہوں نے شاہن باگ میں پروٹیسٹ کے دوران اپنا فلیٹ تک بیز دیا تھا پردرشن کاریوں کو کھانا کھلانے کے لیے آج ان کو دلی دنگا میں دوشی تھرائے جا رہا ہے ہم سب ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس طریقے سے یعنی کہ کل ملا کر یہ جو آرٹیکل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت کچھ بیان کرتا ہے کہ اس لینگرے کرائیم ڈی ایس بندرہ اور ہیز نیم بینگ لینکڈو رائٹس یعنی رائٹس جو رائٹس جو تھے اسیے وغیرہ جو بھی دلی کے اندر ہو رہا ہے یہ سارے چیزیں سب کو پتا ہوگا اس کے اندر صرف ان کی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے کھانا کھلایا تھا وہاں پر جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو کھانا کھلایا تھا اور آج اسی کی بنیاد پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا لینک یعنی ان کو نام جوڑا جا رہا ہے کہ بھائی یہ انہی لسٹ میں تھے جو دلی دنگا ہو یا اس طریقے کیسے چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر فسایا جا رہا ہے ان کے نام کو گسیٹا جا رہا ہے یہی نہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے چیزیں ہو چکا تھا آپ نے سرفورہ جرگر کے بارے میں سنا ہوگا ان کو بھی جبکہ یہ حاملہ ہے پرگنٹ ہے چار مہنے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پھر بھی ان کو جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے رکھا گیا ہے یو اے پی اے ڈھارہ لگا کر کے ان کو شامل کر کے ان کو جو ہے جیل کے اندر رکھا گیا ہے ان کو رہا کرنے کے اوپر بار بار سفارش کی جا رہی تھی لوگ آواز بھی اٹھا رہے تھے لیکن پھر بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا اسی طرح سے بہت سارے ایک لمبی لسٹ ایک فیرست ہے جن میں کی جو کہ جو ہیڈ ہوا کرتے تھے ان کو خاص کر کے ٹارگیٹ کر کے ان کو ایریشٹ کیا جا رہا تھا لوگ ڈون سے یہ سٹارٹ تھا اس میں شرد جل امام ہویا اور بھی بہت سارے لمبی فیرست ہے اور ان میں سے جو ہے جو آگے رہتے تھے جو سی اے کا خاص کر کے کروایا کرتے تھے یا آگے لیڈ کیا کرتے تھے ان کو ایریشٹ کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ان کو پکڑ کر جل کے اندر ڈالا جا رہا ہے یو اے پہ لاغو لگا کر اور ان کے اوپر سخت کاروائی کرائے جا رہی ہے ان میں سے ایک لیشٹ یہ بھی تھا ڈی ایز بندرہ یوں کہ یہ اے اے ایم سے بلانگ کرتے ہیں تعلق رکھتے ہیں اور یہ دلی سے اے ایم دلی کے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کا بھی نام جوڑا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو انفورمیشن ہے ان کے بارے میں وہ اسے دنویشت صاحب نے ٹویٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں یہ غلط ہے بلکل بے انتہائی غلط ہے اس طریقے چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور پھر بھی ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اسی لیے اب آپ سوال کریں گے کہ ہم کیا کریں آپ کیا کرو گے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کرنا ہے آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹویٹ سے آپ کے کومنٹ سے آپ کے آواز اٹھانے سے آپ کے تو ہو سکتا ہے تو آپ آواز اٹھائیں بلکل اٹھائیں اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو غلط ٹھہرائیں غلط سمجھیں اور اس سب سے بڑی بات جو الیکشنز ہوتے ہیں جس کے اندر ورڈ ڈالنے کا آپ کو ادھیکار دیا ہے اس کو آپ ایسے ہی ضائع اور آئے گا نہ کریں چند روپوں کے لیے یا پھر چند لالچ کے لیے اسی لیے اپنا دھیکار کو سمجھیں اور ایک بہتر لیڈر کو سیلیکٹ کریں جو آپ کے لیے اچھا کر سکے اور جو اس ساری چیزوں کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو نگلیکٹ اور خراب اور غلط دھرائے سکے امید ہے آپ کو چیزیں پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تھانکیو جہن